ہاں آج اگر کوئی بے پردہ گھوم رہی ہے آپ سمجھاتے دیو سر پہ چڑھ کے بیٹھ جائے گی تو کون ہوتا ہے در لگ رہا آپ سمجھاتے ہوئے با خدا بتا رہے ہیں پہلے عورت مرد سے ڈرتی تھی کہ یہاں چچا کھڑیں تاؤ کھڑیں اببہ کھڑیں ادھر سے نکل کے نہیں جائیں گے تاؤ ڈر جائے چچا چڑھ جائے یہاں عورتہ کھڑی ہے ادھر نہیں آنا ادھر سے کچھ کے نکل جائے پہلے مولوی کی اتنا عدب اور اعترام تھا کہ مولانا جہاں چلا گیا مولانا جہاں کھڑا ہو گیا عدب اور اعترام اور جلسے میں آنے بارے اس میں پچاس ساٹھ سال کے لوگ بھی ہوں گے اگر میری بات خلط ہو تو کھڑے ہوگے کہدانا مولانا جھونٹ بول لے وہ ابھی توبہ کرلوں گا لوگوں میں نے اپنے بچپن میں دیکھا میں نے میری کتنی سی عمر ہے میں نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا کہ اگر کسی کو اپنی چھت پہ چڑنا ہوتا تھا یا پیڑ پہ چڑنا ہوتا تھا تو اعلان کرتا تھا ہم پیڑ پہ چڑ لیں چھت پہ چڑ لیں پردے ہو جائیں کیوں بھئی تو اپنی چھت پہ چڑ لیں زمانے میں کن چیخ مار رہا تو اس لیے مارتا تھا اسے پتا تھا کہ پردے کا محول ہے اگر میں چڑ گیا تو میری خیر نہیں ہے مجھے ڈانٹا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ ہجامت بھی بنا دی جائیں میری صحیح بتا رہا ہوں ہاں تو اعلان ہوتا تھا آج پانچ پانچ منزلہ گھر ہیں اپنے ٹیری پہ اپنی چھت پہ چڑتا کوئی اعلان کرتا دیکھا اگر کوئی اعلان کرے گا تو لوگ کہیں گے پاغ لیں نظام بدل دیا نا تم نے میری بات غلط تو نہیں ہے نا ارے میرے بھائی اتمید ہوتے جب تم نے پردے کا دامن پکڑا تھا تمہاری بیٹیاں ہجاب نہ رہتی تھی تو خیر بھی تمہارے ہجاب کا تمہارے پردے کا وہ احترام کرتے تھے آج تم نے ہجاب کو چھوڑا ہے آج تمہارے ہجاب کو بین کرنے کی بات کی جاری ہے کب کی جاری ہے جب تم نے چھوڑا جب تم نے پکڑا تھا تو زمانہ تمہارے ہجاب کا احترام کرتا میں صحیح بتا رہو میرے بھائی زمانہ ہجاب کا احترام کرتا تھا تمہارے پردے کا احترام کرتا تھا لیکن تم نے پردہ چھوڑ کے اگر چار پیسے آگئے نہ مسلمان کا تو برایا پھر رہا برایا سمجھ رہا اب تمہیں وی آئی پی ہوں گیا پیسے میں ایمان بچانا بڑا مشکل ہے اللہ ماشاءاللہ میں سب کو نہیں کہہ رہا چند لوگ ایسے بھی اللہ نے انہیں پیسے دیا تو ان کی عزت بھی برقرار مگر میں نے دیکھا کہ اگر پیسہ آیا تو کرتی شلوار سے جنس آ گئی پیسہ آ گیا دوپٹہ ختم ہو گیا پیسہ آ گیا چہرے میں بننے لگے اس میں بیٹی پال روم ہے گھر میں نہیں بننے ہیں بیٹی پال روم ہے کیوں مالداری ہوگی تیرا چہرہ سڑ گیا تیرا چہرہ بکار ہو گیا غریبی میں صحیح سے تیرا چہرہ اب بیٹی پالر والوں نے بھی خود فائدہ اٹھایا چہروں کے نام رہت دی یہ پچاس پچاس ہزار تک کا چہرہ بننا اور یقین نہ آئے تو بیٹی پالر والوں سے جا کے پوچھ لینا دلہن کا چہرہ اکیابن ہزار سے شکش ہے بیٹی پالر میں تو میں گرہا یا اللہ یہ کیا کر رہا ہے بھئی یہ تو بتاتے مجھے گردن کاٹ کے دوسری لگا کے دیتا ہے اکیابن ہزار کا چہرہ سمجھ رہے ہیں اکیابن ہزار کا دلہ بھی رگڑوار رہا دلہن بھی رگڑوار رہی دلہ کونسا کا میں برات ہے جو لیٹ ہو رہی ہیں رگڑوانے میں لیٹ ہو رہی ہیں دلہ ہی نہیں آئے ارے بھائی نکال لے اس برات کو نکال لے بارہ بجگے دو بجگے کر رہا دلہ تو درات آباد میں بیٹھا تحقیق کریے کر کے رہا ہے رگڑوار رہا صحیح بات ہے بات چاہیں تم مزے لے لو چاہیں حقیقت ہے مگر یہ میرے بھائیوں پراتے لیٹ ہو گئیں ادھر لڑکی والا دل بھکر پکر ہو رہا یاللہ یہ پرات جلدی نہیں بڑھ جائے تو میری ٹینشن ختم ہو چار بجے پرات لے کے پہنچا اور بیٹھ کے ٹیبل پہ کہہ رہا اور یہ ٹھنڈا دول پہ پدل کلا یہ ٹھنڈا دول پہ پدل کلا چار بجے تو آیا اور بھو میں تو اس سے بدل پڑا ہے اگر اس سے بعد حقیقت زمینی بات بول رہا ہوں میرے بھائی اب یہ چاہیں چینل والے کو کھیکی کر کے لگا دیں اور یہ چاہیں اس کو حقیقت ماں سمجھ رہے ہیں میرے بھائی یہ حقیقت ہے چار بجے تو کیا آئے ہیں چار بجے اس نے سہی بنایا ہے کہہ رہا کہ کاری ٹھنڈی ہے اس غریب کو یار کیوں شتایا تو نے آجا کیوں تو اسے پریشان کر رہا اور نوجوان لڑکے میرے بھائی سینے تان تان کے سیٹ کے بٹن کھول کھول گئے ٹیبل پر بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں تم پتہ نہیں ہم کون ہیں بھے کون ہو تو براتی ہے براتی او براتی ہے تو کوئی منتری ہے ہوتل میں براتی میرے لیے شراری میں اتفاق سمجھا تھا کم شادیوں میں بہت کم شاد کسی نے دیکھا یقین مانیے بہت مجبوری ہوتی میں نہیں جائے کیا مولانا تم آئے نہیں کہ تم ہماری ہمت آنا ہم تمہاری میں نہیں جائیں گے تم ہماری میں نہیں جاؤ گے کم لوگوں میں شادی ہو جائے گی ہم یہی تو چاہتے ہیں ہم یہی تو چاہتے ہیں جتنے کم ہو اتنی شادی اچھی ہوگی ہم کب چاہ رہے ہیں کہ تین سو براتی آئیں نو سو تیرے مہمان ہو سو دو سو لوگوں میں کام کر کر رہا کالکر نکل جا کہاں چکر میں پڑا پوری زندگی بال سفید ہو جائیں گے اس شادیوں میں ایک سے ایک بڑی کر رہا ہے اب بڑی کسی سے نہیں ہوئی ہے ہاں ایک سے ایک بڑی کر رہا ابھی میں آگرہ تقریر کرنے کا ہے بولے حضرت ایک ایک کلو سونا دیا جاتا ہے ہاں آگرہ میں کوئی جا کر پوچھ لے ایک ایک کلو سونا پچاس پچاس لاکھ کی شادی ہیں بولے حضرت تو میں نے کہا اتنے کا تو لڑکا خرید بھی لیا جائے پوری زندگی گئے اتنے کا تو مکمل دور سا خرید لیا ہوئے تو حد ہو گئی ہے میرے بھائی تم مسلمان ہو تم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا تمہیں آئیڈیل دنیا والوں کو نہیں بنانا مدینے والے مصطفیٰ کو بنانا سبان اللہ سبان اللہ اچھا ایک بات کو بتا دوں تھوڑی کڑوی تو رہ گئے مارکیٹ میں وہ مال آتا ہے جس کی ڈیمانڈ ہوگا میری بات غلط تو نہیں اب دکان والوں پہ دیکھنا ہے جرسی سوٹر جا رہے ہونے ہیں اور گرم کپڑا آ رہا ہوگا وہ اٹھنے کپڑا آ رہا ہوگا یہ کوٹان لیلان یہی بات ہے کہ نہیں ہم کہیں گے بھئی ابھی تو تمام مارد مارد جاکی رمال اور یہ شاٹار اور گرم شال یہ سب تھا یہ سب کہاں گیا کہنے کہ ادھر آپ ڈیمانڈ فتم ہوگئی موسم تیزے ارے بات ہے کہ نہیں اگر نوجوانوں خدا کی قسم کھا کے کہتے ہو جلسے سے قسم کھا کے اٹھو کہ آج کے بعد ہم شادی اس لڑکی سے کریں گی جو باپردہ ہو نمازی ہو دیندار ہو عزتدار ہو یہ جنس پیننے والے بھی اگر نہ جائیں پردے پردے مارکیٹ میں مال وہ آتا جس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جب تمہاری ڈیمانڈ جنس کی ہو گئی تو انہوں نے پردے کو چھوڑا جنس پینانا شروع ان سے تو تم جو چاہوا وہ چرا شرم نام کی چیز نہیں ہے کہ میں صحیح بتا رہا ہوں اللہ ما شاء اللہ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں آج جو کالیج میں پڑھنے کے بعد غیر کلمہ پڑھنے والوں سے دوستیاں کر کے شادیاں کر رہی ہیں وجہ کیا ہے دینی پوری ورنہ کلمہ پڑھنے والی کی بیٹی خیر مسلم سے شادی کر لے کام کھول کسول اگر تُو نے اپنی بیٹی کو محبت رسول کا دودھ بلایا ہوتا کنیز فاطمہ کی کھٹی پلائی ہو بھی تو یہ جان تو دے دیتی مگر عزت کا سوزہ رہتی بے شک بے شک حق فرما دیں بے شک بہت اچھا بہت جان تو دے دیتی مگر عزت کا سوزہ نہ کرتی سامنے سے تمہاری حمد نہیں ہے تم ڈانٹ دو تمہاری حمد نہیں ہے کہ تم ڈانٹ دو لوگو خدا کی قسم میں ہاتھ جوڑتوں ایسی طرف کی ہمیں نہیں چاہیے نوجوانوں تم آج سے قسم کھاؤ کہ ہمیں شریع نیک نمازی پرہیزگار پردے والی لڑکی چاہیے چاہیں غریب ہو ہم نکاہ کچھ شیع کریں گے تم کر کے تو دیکھو خدا کی قسم معاشرہ نہ بدل جاتا کہنا یہ علماء بیٹھیں یہ گواہی دیں گے ہم میری بات کی اللہ مبدالقیون صاحب بیٹھیں یہ گواہی دیں گے میرے پاس خون آتے ہیں ان کے پاس بھی آتے ہوں گے حضرات دعا کر دو بیٹی کا رشتہ نہیں آنا کیا کرتی ہے تمہاری بیٹی حضرت ہماری بیٹی گھر میں رہتی ہے پردے میں رہتی ہے نیک ہے رشتہ ہی نہیں آتی ہے صحیح بتا رہا ہوں گے جنس پہن رہے یہ بال کھول کے بازاروں گھوم رہے یہ رشتہ لانے کی ضرورت نہیں ہے خود بخود ہی رشتہ کر لیتی ہے نظام میکدہ کچھ اس طرح بگڑا ہے انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینہ نہیں آتا تم بے پردگی کو ترکتی کہتے ہو میں ٹھوکا مارتا ہوں ایسی ترکتی پر اور آگے بڑھنے سے پہلے جو چلا گیا وہ پشتا ہے کہ میں بہت مند سے تقریر کر رہا ہوں جب آپ سنیں یہ علماء بیٹھیں یہ ان کی داد دینا میری کامیابی اور زمانہ تھی آپ بے پردگی کو ترکتی کہتے ہیں سن میں تیری ترکتی کی اوقات بتا دوں گیا میں بہت پریشان ہو گیا ہوں بے پردگی سے خدا کی قسم اتنا پریشان ہو گیا ہوں مزاروں تک کو نہیں چھوڑا اس قوم نے مزاروں پر لڑکی کو ناچ کرا دیا قبالی کے نام یہ قوم اور کیا کرے گی مجھے بتا مزاروں کو نہیں چھوڑا اللہ والوں کو نہیں چھوڑا اللہ والوں کو ہم مولدیوں کی تو اوقات کیا ہے ولیوں کو نہیں چھوڑا وہاں جا کے بی بی ڈسکو سے مقابلے کرا دیئے بی بی ڈسکو کے صحیح بتا رہا ہوں وہاں جا کر کے نچا چاہے شادییں تو بہت چھوڑی سی چیز رہ گئی ہاں چھوڑ میں ابھی ایک گاو میں تقریر کرنے گیا رامپر دوراہے کے پاس میں گاو میں نام نہیں لے رہا یہ چینل والے ڈال لنگی ہاں تقریر سننے تیار نہیں تھے لوگ آ تو گئے شوکن مفتی گلفان کو دیکھیں گے اتنی بھیڑا ہے اس سے بھی زیادہ بھیڑی مگر میں چکر میں نہیں تھا یہ سب آئیں بس خالی سیل فی کے چکر میں تھے ایک سیل فی کھج جائے مولانا کے ساتھ میں اور بس سیل فی کھجنے کے بعد میں اور اس کے بعد میں انہیں دیکھ لیا اور وہ ہلڑ کاٹ رہی تھے وہ ہو ہوتی میں کہاں یار جا جا ہے با خدا میں نے بھی کئی سال میں ایسی عوام نہیں دی تو میں نے پوچھا کیا مسئلہ بولے حضرت پہلا جلسہ ہوا یہ تمہاری محبت میں تمہیں تو بلا لیا ان کے پھر کیا ہوتا ہے ارے بولے ایک سے ایک تھٹیلہ مقابلہ ہیں یہ ایک سے ایک تھٹیلہ بولے حضرت پہلا تو نہیں بلا لیا انہوں لوگوں نے باقی کسی مولدی کے چکر میں یہ ہے نہیں ایک سے ایک تھٹیلہ مقابلہ میں نے سمجھایا میں نے کہاں بھائی مرو گے تو اس قوم کا جو پیسہ مقابلے میں خرچ کر کے جا رہو نا تمہیں حساب دینا پڑے گا کہنے لئے مولانا وہ تو مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا 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 یہ حالہ تو کیا دیکھا جاگا تو کیا دیکھ لے گا حضرت ازرائیل کو دیکھ کے تری آنکھیں پھٹ جاتی ہے زبان انکل جاتی ہے تو دیکھ کے لگے تری اوقات کیا اب ذرا کان کھول کے سنیں سارے نجمان سنیں اوقات جو تمہیں یہ ان یہودیوں نے دیئے ان انگریزوں نے تمہیں دیا سنیں اس کی اوقات کہتے ہیں بپردگی جنس یہ کھلا ہوا ماحول تمہیں اچھا لگتا ہے اوپن ماحول مولانا کو تو کہتے ہیں درپیا نوسی ذہن کے لوگ ہیں یہ کھلا ہوا ماحول سنیں تو اپنا کھلا ہوا ماحول مٹھائی والے کی دکان دیکھئے کسی نے نہیں دیکھئے ہاں اس کی دکان میں دو ماحول ہوتے ہیں کھلا ہوا ماحول ایک بند ماحول ایک کھلا ہوا دونوں کو سمجھ لیں وہ تیرے معاشرے کا محول ہے اس کا ایک محولہ پھلا ہوا کانٹر کے اوپر برفی رکھی ہے پانچ سو روپے کلو کی بڑی مہنگی ہے پانچ سو روپے کلو مہنگی ہو گئے محترمہ بڑی مہنگی ہے بلکل کھلی وی کانٹر پر رکھی ہے دعوت نظارہ دے رہی ہے دیکھو ہم ہیں گرد و غبار اولا برفی گندے نالے کی مکھی آئی مچھر آیا صحیح بتا رہا ہوں نتھوہ بتھوہ کلوہ ملوہ اسے چاہیے تھا کچھ اور چاہیے تھا امرتی گلاب جامون لیکن یہ کھلی وی رکھی تھی کہا ایک کلو امرتی تومدیوں اٹھایا برفی صحیح بتا رہا ہوں کیوں بھئی تو تو گلاب جامون لینا آیا تھا مل گئی میری بات حقیقت ہے کہ نہیں لوگوں جلسے میں آنے والوں اس برفی کی خطا کیا تھی صرف خطا یہ تھی یہ پردے میں نہ رہ سکی خطا یہ تھی اس کو جو جو حقے میں رکھا اس لیے یہ اپنا وجود نہ بچا سکی اسی حلوائی کی دکان میں پانچ روپے کا پار لے جی کا بسکٹ کا پیکٹ رکھا تھا مکھی آئی کوشش کی مگر اپنے وجود کو تباہ کر کے رہے گئی بسکٹ تک بسکیٹا غبار آیا بسکیٹا بولیے یہ سب نہ مہن سکے آخر میں آیا تن ہوا من ہوا کہنے لگا یہ جو بسکیٹ کا پانچ روپے کا پیکٹ ہے کھول کے ذرا ایک پیکٹ کا بسکیٹ بھی شکھا کے دکھاؤ یہ غصے میں آکے بولا پاگل ہے کیا یہ کھول کے نہیں شکھایا جاتا جو اس کی قیمت ادا کرتا ہے وہی اس کے ذائقے سے آشنا ہوتا ہے یہ ہے پردے کی قیمت جو بیٹیاں پردے میں رہتی ہیں جو ان کا محل ادا کرتا ہے وہی ان کا مالک مرتا ہے یہ شکھ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب یہ ہے پردے کی قیمت یہ فرینڈشپ کچھ نہیں ہے اسلام میں یہ فرینڈشپ پر جو چل نہیں ہے چودہ فروری کو پھول لے گئے 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 پی قولی جو میں شرم نہ آئی تمہیں مرانا گیا گئے سے دوپنے ارے کس کا طریقہ ہے یہ ارے کہ اسلام میں کوئی چودہ فروری ہے اسلام میں کوئی فلنٹائنڈے ہے ارے اسلام میں تو سگے چاچا سگے تایا سگی خالا سگے خالو سگی سپری کے بیٹے سے بھی پروڑا ہے یہ علماء بیٹین سے پوچھے لوگ سالی کا پہنوئی سے اسلام میں بہابی کا پڑھتا دیور سے اسلام میں مگر یہاں تو دیور بہابی کی مذاقع چلی کیا ہو رہے بلے ان کا رشتہ میں نے تو کہیں نہیں دیکھا ان کا مذاق کا رشتہ نہیں مجھے بتائیے کہاں مذاق کا رشتہ ہم میرے بھائی کان کھول کر کے سن لو تمہارا وجود دنیا میں مٹانا چاہتی ہے اور تم نے اپنی تہذیب اور ثقافت کو چھوڑ دی تم نے اپنی تہذیب اور ثقافت کو چھوڑ دی کیسے میں ترق دی تھی تمہاری تریفہ مصطفی کو اپنانے میں تمہاری ترقی تھی تمہاری ترقی تھی ایک بات سنیں ابھی تقریباً یہ آٹھ دس سال کی بات ہے دیلی میں ایک بیٹی کو چلتی ہی بس میں اس کی عزت کو لوٹا گیا اور اتنا برا حال کیا کہ اس نے دم توڑ دیا پورے ہندوستان میں احتجاج ہوا قانون بنے ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو اکھٹا کیا گیا اور ساؤت انڈیا میں بہت بڑا ایک سیمینار ہوا بیٹیوں کی عزتوں کے حوالے سے کسی نے کہا تھا عزت کے لٹیرے کو فانسی دے دی جائے کسی نے کہا تھا عزت کے لٹیرے کو زندگی بھر کیلئے قید دے دی جائے کسی نے کہا تھا عزت کے لٹیرے کو سرے عام اس کا سرسلم کر دیا جائے الگ الگ لجویز پیش کر رہے تھے لوگوں کان کھول کے سنو ایک تمیل نان کا پندیت کھڑا ہو گیا اسی سیمینار میں کہنے لگا نیا قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے چودہ سو سال پہلے بیٹیوں کے لیے قانون بن گیا ہے اس میں عمل کرنے کی ضرورت ہے کوئی بھی قانون بیٹیوں کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا جو قانون وہ حفاظت کرے گا جو چودہ سو سال پہلے بنا ہے لوگوں نے کب پندیت بتا اس قانون کا نام کیا ہے وہ بے ساختہ پندیت بولا تھا چودہ سو سال پہلے مدینے کے محمد نے بردے کا قانون بنایا تھا اسے فالو کرنے کی ضرورت ہے بیٹی جو پندے میں رہے گی اس کی عزت کی حفاظت ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر یا رسول اللہ یا غو زندہ بھرتی بڑی گھر کی شام بیٹی سے بیٹی سے بیٹی سے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبی عظیم بھائی ماشا اللہ آپ خالی سادہ ہی نعرہ لگا دیا تھا اور انہیں دیکھ کے اتنے کر لیا تھا تم سادہ بھی لگانے میں تمہارے لالے پڑے ہوئے ہیں نہیں اچھی بات ہے میں اس میں جبان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یا بے ججب نعرہ جاڑا آئی ہے خدا کی قسم دنیا تمہیں مٹانا چاہتی ہے میں ہاتھ جوڑ کر کرتا ہوں لوگو تم دنیا کو نہ دیکھو تمہارا آئیڈیل مدینے کا مصطفیٰ ہے سبحان اللہ یہ تمہارا آئیڈیل مدینے والا آقا ہے لوگو اپنی شناخ کو نہ کھو لوگو اپنی پہچان کو نہ کھو گھروں میں اسلامی محول پیدا کرو دیکھو آج پھری دنیا میں دعائیں ہو رہی ہیں ہر مزید میں دعا ہو رہی ہیں ہر جلسے میں یا اللہ کوئی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہی پھر سے دے دے فلسطین کی بچیوں کو پھر سے صلی اللہ علیہ وآلہی کی ضرورت آ پڑھ رہی ہیں بتا ہو رہی ہیں کہ نہیں ہوں نہیں دعائیں ہیں ہر رو رکھی بھی دعائیں کر رہی ہیں کیوں نہیں ہو رہی ہے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہی پیدا مجھے بتاؤ یا اللہ اتنی ہم نے دعائیں کر لی ایک ایوبی تو دے دے جرہ ٹھنڈے دماغ سکتنا ہے یا اللہ ایک ایوبی تو دے دے تو پہلے دعا کرنا پڑتی ہے میرے نبی نے دعا کی جگہ دعا کیا دعا کی جگہ دعا کیا تمہارے گاؤں میں اس میں رتنپور میں جو لوگ کاشکاری کرتے ہیں میں ان سے کہوں گا ذرا آف روڈ کی کھیتی کر کے دکھاؤ گئے ہیں نہیں میں کہوں گا بادام کی کر لو میں کہوں گا پستہ ہی کر لو بولے نہیں تو یا اللہ یہ ہوتی تو زمین میں ہی ہے کہیں آسمان سے پھولی ہوتی ہیں تو رتنپور میں کیوں نہیں ہوگی تو کہنے لگے مولانا ہر زمین میں بادام نہیں ہوتا ہر زمین میں پستہ نہیں ہوتا تو جلسے میں آنے والوں ہر کوپ میں سلطان صلی اللہ کی نیوبی نہیں ہوتا ہر زمین میں جب پستہ نہیں ہو سکتا تو جو بیٹیاں جن پہن کے اسکٹ پہن کے بزاروں میں مزاروں پر اور شادیوں میں بے پردہ بال کھول کے گھوم نہیں ہیں کہ ان کی کوک سے کوئی ایوبی پیدا ہوگا اللہ نچکیہ تو ہو سکتا ہے شرابی سٹے باز تو ہو سکتا ہے گٹکے باز اور لڑو باز تو ہو سکتا ہے مگر ایوبی نہیں ہوگا میں نے تو دعا کی مولا ایک حسین اور دے دے یزیدیت جو پنجے نکال رہی ہے اس کا کامی تمام ہو جائے ایک حسین دے دے نا میں نے تو خالی ایک حسین ایوبی کو بھی ختم کروں محمد بن قاسم کو بھی ختم کروں ساپ کو ختم کروں میں نے سیدھا حسینی مانگا ہے یا اللہ ایک حسین دے دے باعتم ہو جائے توجہ کروں عالم تصبر میں جب آپ ملا گلفام نہ قادر مطلق میں چاہوں تو ایک حسین دے ایک ہزار حسین دے دوں دنیا کو میں نے عرض کی مولا ایک ہی حسین دے دے جب آپ ملا گلفام حسین آنے کے لیے فاطمہ کی کوپہ ہونا ضروری ہے دوسری فاطمہ نہ ہو سکی اس لیے تو دوسرا حسین نہ ہو سکتا بے سب ختم واہ 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 گھروں میں بیٹیاں پہ پردہ گھروں میں بیبیاں پہ پردہ Ukmaspna دہا کرتا ہے میرے گھر میں کوئی سلٹانпس تھی نیو بی پیدا کر دے یہ دمبت پہ آخروٹ رکھنے کے برابر ہے چاہتا ہے کہ پھر سے کوئی آئیات تو اپنی پیٹی کو پھر سے سنی سے فاطمہ بنا دے اگر ماں بی بی ماں نور ہو تو بیٹا مہدین ہوتا ہے اگر باپ ابو صالح ہو تو بیٹا عبدالقادر ہوتا ہے باپ اگر نقی علی خان ہو تو بیٹا حمد رزا خان ہوتا ہے نارے تکبیر نارے رسالت مسلک علا غزرت زندہ بہا زندہ بہا سبحان اللہ بابا معلوم ہے ایوبی کا بیان ہے جس نے بیت المقدس کو حضادی دلائی اس ایوبی کا بیان ہے وہ کہتا جب میری ماں مجھے دودھ پلاتی تھی تو میری ماں اپنا پستان میرے ممہ میں دے کے مجھے دودھ پلاتی اور میری ماں مصطفیٰ کا درود پڑتی تھی آئے ہائیدرا زور سے بولی جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا بارہ ملکوں کی فوجہ لگی جس کی حبادت کے لیے عیسائیوں کا سب سے بڑا قلعہ عیسائیوں کا مرکز تھا قسطنطنیہ اس کو فتح کرنے والا محمد خانسانی کہتا ہے جب میری ماں مجھے دودھ میں لٹا کر دودھ پلاتی تھی تو میں دودھ پیتا ہوتا تھا ماما ہفتیاں دے دی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی تم سو جائے مصطفیٰ کہتے کہے زور سے بولو زور سے بولو تم سو جائے مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھیں صلی اللہ کہتے کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا کی سب سے بڑی توب اگر کسی نے بنائی تھی تو اسی ماں کے بیٹے نے بنائی تھی جو ماں کا دودھ پیتے ہوئے مصطفیٰ کا درود سنسا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ دنیا کی سب سے بڑی توب بنائی ہے محمد خانسانی سب سے پہلے تم کہتے دنیا ترقی کر رہی ہے دنیا کا سب سے پہلا مزائل مدرسے میں پڑھنے والے حیدر علی کے بیٹے ٹیپو سلطان نے بنائی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ تم ترقی کیا تو دین کو چھوڑ کر ترقی نہ ممکن ہے ہوئی نہیں سکتی اور تمہاری ترقی دین میں ترقی یہ بچے حافظ بنیں جاؤ تمہیں انگلیش میڈیم میں ڈال تو میری گرنٹی ہے جو انگلیش میڈیم میں پڑھنے اگر ان سے تیز نہ پڑھنے تو میری گرنٹی ہے اتنا ہی تیز ہوتا ہے یہ موائل والا میموری نہیں ہے کہ چھپنجی بھی یہ بھر گیا اسے جتنا استعمال کرو اتنا ہی بڑھتا ہے مولانا میں اور جاہل میں جھگڑا ہو جائے کیسے سمجھاؤ گے مولانا کو حضرت تمہیں مائیں مائیں کیوں سمجھاؤ گے حضرت آپ پڑھے لکھو جبکہ مولانا کو تو یہ کہنا چیز ہے میموری بھڑی پڑی ہے اس میں نہیں آگا اسے سمجھا اس کی خالی لیکن مولانا کو سمجھاؤ گے اس لیے کہ جو پڑھا لکھا ہوگا اس کا دماغ زیادہ کام کرے گا ابھی ہمارے رامپلو کا ایک لڑکا ایم بی بی ایس کر کے آیا میں نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ بٹا تم نے ایم بی بی ایس کیا پیسے سے کیا یا سیٹ ملی تھی کہنا لگا حضرت میں نے اگزام نکالا مجھے سیٹ ملی تھی میں نے کہہ رہا بڑا سخت اگزام ہوتا ہے نیٹر کیسے نکالا کہنے لگے حضرت دو سال ہمیں بی بیٹے تیاری کی لوگوں تمہاری سب کی چاہتے ہیں میں ڈاکٹر انجینئر بنانے منانے کے لئے بناو ڈاکٹر بھی بناو انجینئر بھی بناو پروفیسر بھی بناو آئی ایس بھی بناو آئی پیس بھی بناو ہر ڈپارٹ میں تمہارا بیٹا ہونا چاہئے یہ اچھی با یہ اچھی با مگر سب سے پہلے محبت رسول کا دھوپ لاؤ یہ اس سے اچھی با ٹھیک ہے میری تقریر جو ہے جتنی دیر میں نے دو بجے کا سنکل کیا تھا اور دو بجنے والا وہ تھا بس پانچ منٹ اچھا مجھے خود لگتا ادھر شروع ہوئی اور ادھر ایک بھندہ تو یوں ہی نکل جاتا اب بتائیے بولیں کہ ختم کر دیں تو یہ چادر والے کانا جا رہے ہیں اچھا جائے رہے تو کمی مزار پر چکا دی ہو جا اب جائے رہے ہو تو اے بیٹے 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 اب سنیں اس لیے کہ بات زیادہ ہے میرے پاس ٹائم کم ہے میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں آپ سے زیادہ جگہ ہوا ہوں دونوں چیزیں میرے پاس زیادہ ہیں سمجھ رہے ہیں رت جگہ بھی میرے زیادہ ہیں اور سفر بھی میرے آپ سے زیادہ ہیں آپ نہ تھکے ہو نہ جگے ہو اور میں صحت مند بھی کوئی اتنا مارتے کھانے ہوں آپ دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں یہ تو اللہ کا کرم مگر آپ نین تو نہیں آ رہی ہے تو میں بھی کیا بول رہا بھول گیا اچھا ساری ذمہ داری ہی نہیں کیے جلسے بھی یہی سجائیں مولوی کو بھی یہی بلائیں اور یاد بھی یہی کہ مولوی بول گیا رہا ہے تم تو بس بیک اے میری قوم اب مولوی کی باتوں کو ہلکے میں نہ لو اس مولوی کی باتوں کو دل کی تختی پہ لکھو اب کوئی نبی نہیں آگا یا پھوٹے پھوٹے مولوی بتائیں گے دل پہ لو اب دل پہ مولویوں کو ہلکا نہ سمجھے تم نے مولویوں کو ہلکا سمجھا زمانے نے تمہیں ہلکا کر لیا تم نے امام کو ہلکا کرا زمانے نے تمہیں تمہاری کوئی اوقات میچ ہو تو میں نے کہا بیٹا تم نے کیسے کیا کہنے لگا حضرت دو سال میں بھی ٹیشٹ میں بیٹھا ہے نیٹ کے نہ نکال سکتا اچھا پھر کیسے نکالا کہنے لگے حضرت میں نے اببا جی سے کہا اپنے بس کی بات نہیں مدرسہ لے چاہ یہ ایمی بی آئی ڈاکٹر کہہ رہا کون کہہ رہا ایمی بی آئی ڈاکٹر کہہ رہا میں نے کہا اچھا پھر کیا ہوا کہنے لگے ایک سال تک میں نے مکمل مدرسے میں دس پڑھنے پڑھتی کتنے دس پڑھنے کے بعد پھر میں نیٹ کی تیاری میں لگ گیا اور جب نیٹ کی تیاری کر گیا جب میں پھر ایکزام میں بیٹھا تو کہنے لگا حضرت فرسٹ والی لیشٹ میں میرا نمبر آ گیا میں نے کہا کیسے کہا پران کے دس پڑھوں نے میرے ذہن کو اتنا تیز کر دیا اتنا تیز کر دیا کہ جو دو سال میں نہ نکال سکا وہ ایک ہی سال میں نکال دیا کہہ رہا تھا حضرت دس پڑھا پڑھا تو نیٹ نکال دیا اگر پیس پڑھا پڑھا تو میں ڈنگے کی چوٹ پہ کہتا ہوں آئیے سراحی پی ایس کا ایکزام نکال دیا باہ باہ باہpier یہ ہے قرآن جس قرآن سے تم دور بھاگنے ہو یہ ہے قرآن آپ دوکٹر بنائیے مگر قرآن پڑھائیے آپ انجنئر بنائیے مگر قرآن پڑھائیے آپ پروفیسر بنائیے مگر قرآن پڑھائیے اپنے بچوں کو پہلے قرآن بڑھائیے اس کے بعد پر چوچا ہے بنائیے تیرا بیٹا اگر کسی بڑی کرسی پہ بیٹھا ہو تو لوگوں کے فیصلے کر رہا ہو تو مذہب اسلام آمنہ کلال کی زندگی کے سامنے رکھ کے لوگوں کے فیصلے کر رہا ہو آج کرسی مل جاتی ہے تو کوئی پوچھنے تیار نہیں ہے ایسے فیصلے کر رہا ہو مدینہ شریف مزید نبوی ہے ایک دیوانی سی پاگل سی عورت مزید نبوی کے دروازے پہ آئی اگرہ بہت جلدی جلدی سننا آکے مصطفیٰ سے باتیں کرنے لگ گئی اپنی شکایت اپنی غم کے قصے سنانے لگ گئی بڑی تیز کی دھوپ ہے بڑی تیز کی گرمی ہے چل چلات کی دھوپ ہے نبی اس کی باتوں کو سنتے جا رہے ہیں اور ہاں 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 کرتے جا رہے ہیں اتنی گرمی اتنی گرمی کہ نبی کے کپڑے پسینہ سے بھیگ گئے اگر پوسٹ ملے نا تو خریبوں کو نہیں کوئی پوچھتا مگر سن تیری نبی جو آمینہ کے لال کائینات کے مالی کو مختار ہیں اتنے میں حضرت عمر تشریف لے آئے آکے عرض کرنے لگے آقا آپ کے کپڑے پسینہ میں بھیگ گئے یہ پاکا رہ رہتے ہیں پورے مدینہ میں اس کی کوئی نہیں سنتا یہ تو بڑھ بڑھاتی رہتی ہے یا رسول اللہ آپ کب سے گرمی میں ہم نے آپ کو تقریب دے رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا عمر خاموش ہو جاؤ جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی مدینے والا مستفا سنتا اگر میں بھی ٹھکرا دوں تو یہ کہاں جائے گی جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی مدینے والا آقا سنتا اللہ آپ کو سلام ہو جلسے میں آنے والو عزت ہے تمہیں یہ ہولی بوڈ بولی بوڈ یہ دنیا نہیں دے گی تمہیں عزت ہے مصطفیٰ کا طریق اس میں بس 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 میں آخری بات بتاؤں گا مدینے والے مصطفیٰ کرم کریں گے تو تمہیں عزت ہے تمہاری عزت اسی میں تمہاری دولت یہ ہے نوجوانوں داڑی رکھانے سے اب گریز نہ کرو نوجوانوں اسلامی لباس اب گریز نہ کرو نوجوانوں ٹوپیوں سے اب گریز نہ کرو میری بات ہے بہت گہرائی سے سنتا میں اسی حد تک کہہ سکتا ہوں اس سے زیادہ بڑھ کے میں بھی نہیں کہہ سکتا حالات آپ دیکھی رہی ہیں مگر اتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں اب ٹوپیاں اڑنے سے گریز نہ کرو اب ٹوپیاں لگاؤ سسرال بھی جاؤ پہلی بار نہ تو ٹوپی اڑھ ٹوپیوں سے شرم نہیں لگتی ہے مجھے شرم آتی ہے اس نوجوان پر جسے ٹوپی اڑھنے میں شرم آتی ہے مجھے شرم آتی ہے اس نوجوان پر جو اسلامی لباس پہنے میں جسے شرم آتی ہے لوگو یہ حال تھا اس دنیا کا ایک شخص میرے نبی کی بارگاہ میں مدینہ شریف میں میرے نبی تشریف فرما آکے رو رہا ہے نبی فرما ہے کیوں روتا ہے ارض کی آقا آپ بڑا گناہ داروں اپنے گناہوں کو سوچتا ہوں تو رونا آتا ہے نبی نے فرما ہے کون سا گناہ ہے ارض کی آقا زمانہ جاہلیت کی بات ہے یا رسول اللہ میرا یہ کام تھا کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہیں کر پاتا تھا تو میرے پاس آتا تھا اس کی بیٹی کو میں سپاری پیزہ لے کر کے میں زندہ دفن کرتا تھا توجہ کرنے درہا یہ سن لیں میری ماں بہنے درہا غور سے سن لیں میری ماں بہنے بہت خاص طریقے سے سن لیں میری بہنوں تم تو اسلام کے دامن کو نہ چھولو تمہیں اگر ازت دی ہیں تو صرف تمہیں مدینے والے مصطفیٰ نے دی ہے آقا میں جلا تھا اپنے وقت کا یا رسول اللہ میں نے ننانوے لڑکیوں کو نائنٹی نائن لڑکیوں کو میں نے زندہ دفن کر دیا تھا لوگوں سے رقم لے لے کر میرا یہی کام یہ زمانے جاہییت کی بات میں بتا دوں آیا آقا ایک دن ایک شخص آیا میں نے نظر میری بیٹی ہے اسے دفن کرنے کا کیا لے گا بتا کیا لے گا میں نے کہا کتنی بڑی ہے جواب دیا زیادہ بڑی نہیں ہے ابھی چھوٹی ہے تو میں نے کہا تو کیوں نہیں دفن کر دیتا وہ نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اس لڑکی کے باپ نے جواب دیا میں اسے زندہ دفن کرنے کے لیے لے کے گیا مگر بیٹی اتنا پیار کرتی ہے مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے کہ اس کے پیار نے میرے قدموں میں زنجیر دال رکھی ہے میرے قدم کانپ جاتے ہاتھ کانپ جاتے میں اسے زندہ دفن نہیں کرواتا یہ بات صحیح ہے جلسے میں آنے والوں بیٹیاں بیٹوں سے کہیں بڑھ کے پیار کرتی ہیں باپ یہ بات اگر تم گھر میں آؤ نا اگر تم گھر میں آؤ نا تو تیرا بیٹا یہ پوچھے گا باپ میرے کیے لئے کیا لائے بیٹی پوچھے گی باپ امی نے کھانا بنایا کہ تُو نے کھایا کہ نہیں کھایا نہیں کھایا ہو تو اگر بیٹی کی شادی بھی ہو جائے نا وہی اپنی سسرال چلی جائے اسے خبر ملے ایک دن فون پر تیرے باپ کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے تیری ماں کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے اور لوگو ذرا غور کرو بیٹوں نے تو پڑھتے لگا لیے ہوتے ہیں بیٹوں نے تو حصے بنانیے ہوتے ہیں ایک مہینہ ماں تیری طرف رہے گی ایک مہینہ باپ میری طرف رہے گا تُو ایک ہزار ماں کو دے گا میں دو ہزار ماں کو دوں گا تُو ایک گنٹل غلہ دے گا میں اتنا غلہ دوں گا تُو نے تو ماں اور باپ کے بٹھوارے کر لیے ہوتے ہیں اگر جلسے میں آنے والوں اگر اس بیٹی کو پتا چلے تیرا باپ بیمار ہے تیری ماں بیمار ہے اپنے شوہر سے چھوٹی لیتی ہے وہ میرے شوہر میرے باپ علیل ہے وہ میرے شوہر میری ماں علیل ہے وہ جلسے میں آنے والوں یہ پتا نہیں لگا دی اپنے بچوں کو چھوڑتی ہے اپنے شوہر کو چھوڑتی ہے اپنے شوہر سے چھوٹی لے کے اپنی ماں کے گھر آ جاتی ہے اپنے باپ کی خدمت کرتی نظر آتی ہے بیٹیاں ہر حال میں ماں باپ سے بیٹوں سے زیادہ پیار کرتی ہے اگر تمہارے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جایا کریں تو چہرے کو لنگا نہ لیا کرو بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جل گلا کے دعا کیا کرو یا اللہ یہ بیٹی رحمت ہے مبارک کر دینا تاکہ میری قصت اس سے بنی رہے یا اللہ یہ بیٹی بھی مجھے غبور ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی کبھی بیٹوں نے ہم نے دیکھا کہ اببہ نے کبھی چوک ہی نہ دیکھی بیٹے نے جین بٹھا دی بیٹے ایسے بھی بھول سمجھ رہے ہیں کہ بیٹی اتنی محبت کرتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو دفن کرنے لے گیا اس نے بیٹی نے اپنے باہوں کو پھیلا دیا کہ لے گی اوہ باپ مجھے کبھانا دینا میں شکوانا کروں گی مجھے کبھانا دینا میں شکوانا کروں گی اوہ میرے باپ میں جگہ دیکھ کر خوش ہو جاتی ہوں جب جگہ تو گھر نہیں آتا میں کھانا نہیں کھاتی ہوں میں سے سار بار پوچھتی ہوں ماں میرا باپ کب آئے گا اوہ میرے باپ جب تو گھر سے باہر نکلتا ہے ماں کھانا بنا کے تیار کرتی ہے میری ماں کہتی ہے بچی کھانا کھانے مگر میرے باپ میں لکھوانا نہیں کھاتی جب تک تو نہیں آجاتا ہے اتنا پیار کرتی ہے میری بیٹی میرے کتم کام جاتے ہیں میرے ہاتھ پک مگا جاتے ہیں میں اسے دفن نہیں کر سکتا مگر میں اسے زمزہ بھی نہیں دیکھ سکتا بتا دفن کرنے کا کیا لے گا کہنے لگا اجرت تیہ ہو گئی میں دن پیسہ تیہ ہو گیا جو جوسوس کی رقمتی تیہ ہو گئی میں نے کہا تیری بیٹی کے نام کی قبر خود کے تیار کر انہوں نے بیٹی کو لے کر گئی کہنے لگا میں نے اس کی بیٹی کے نام کی قبر خود کے تیار کر لی وہ باپ اپنی بیٹی کو لے کر گیا جیسے ہی بیٹی باپ کی گود میں آ رہی بیٹی کی نظر مجھ میں پڑی تو بیٹی کی چیخ نکل گئی یا رسول اللہ بیٹی کہنے لگی میرے باپ اس ظالم کے حوالے مجھے نکر یہ کتنی بیٹی کو زنزہ زفر کر گیا ہے آج مجھے بھی نہ جھڑے گا یا رسول اللہ اس باپ نے اپنی بچی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا میں نے بچی کو جھڑکا دے کے دھکا دیا بچی قبر میں جا جائے گی بچی کا موں زمین پر مدھا جیسے ہی بچی قبر میں گری بچی اٹھنا چاہتی تھی میرے ہاتھ میں لوہے کا قدال تھا جس سے میں نے قبر کا گڑھا کھوتا تھا میں نے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اس بچی کے سر پر دے بارا اللہ اکبر جیسے ہی بچی کے سر پر میں نے قدال بارا بچی کا سر گیا خون نکلا یا رسول اللہ میں ظالم تھے مجھے ترس آیا نایا باپ نے پیٹ 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 بچی کبر میں تو پرا سے گیا خون سر سے پیرارا بچی قبر میں گری مگر گرنے سے پہلے اس بچی کی زبان سے ایک جملہ لکھلا تھا اس جملے نے مجھے ہلا کے رکھ دیا اس جملے نے مجھے جب کپا کے رکھ دیا وہ قدال میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا نبی نہ فرمایا کیا جملہ تھا کہنے لگا بچی جب قدال کی چوٹ تھائی اور جب گر رہی تھی تو زبان سے بولی تھی مولا وہ تیرا رحمت والا نبی کبائے گا جو ہم بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچائے گا وہ تیرا رحمت والا نبی کبائے گا وہ تیرا برکت والا نبی کبائے گا جو ہم بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچائے گا آپ کا نام پہلی مرتبہ میں نے اس بچی کی زبان سے سنا تھا پہلی مرتبہ آپ کا پریچے اس بچی کی زمان سے سنا تھا میری قدال گر گئی کیا کوئی ایسا بھی نبی آئے گا جو ان جوٹی بچیوں کو تیرائے گا ان دم توڑتی بچیوں کو سہارا دے گا ان زندہ تفن ہوگی بچیوں کو زندگیوں کے تاج عطا کرے گا کیا کوئی ایسا زدیدی ہوگا میرے ہاتھ سے قدال گر گئی میں آپ کی تلاش میں نکل پڑا آقا جب میں نے مکہ میں تلاش کیا تو پتا چلا کہ وہ نبی جس کی تلاش میں ہے وہ نبی ہاں آ چکا ہے وہ نبی ظاہر ہو چکا ہے آپ کا بتایا یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کرم کر دیں میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے آمین لوگو تیرے نبی نے تجھے بہتر زندگی کا صریقہ بھی دیا ہے طریقہ بھی دیا ہے چل سمیں آنے والو اس دنیا کے طریقے کو ٹھوکر مارو اور اعلان کر دو ہمیں تو کرنی ہے شہن شاہِ بدحا کی رضا جوئی وہ جو اپنے ہو گئے تو رحمت پرور بکارا سبحان اللہ سبحان اللہ اس وقت آپ پوری دنیا کے دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر بے قراری ہے پوری دنیا ترقی کی ہورڈ میں لگی ہے دعوے پہ دعوے کیے جا رہے ہیں آپ سنیں توجہ کہیں پوری دنیا میں دعوے پہ دعوے ہو رہے ہیں کہ ہم نے بڑی ترقی کر لی ہم نے سب سے زیادہ ترقی کر لی امریکہ دعوے کرتا ہے میں نے اتنا بڑا میزائل بنا لیا میں سب سے آگے پھر وہی پر رشیہ آگر پھر اپنا تال ٹھوکتا ہے کہ میں نے اس سے بڑا جو ہے درون بنا لیا ہے میں اس سے آگے پھر چائیدہ اپنا تال ٹھوکتا ہے میں نے اتنا بڑا میزائل بنا لیا ہے میں اس سے آگے پوری دنیا ترقی کی ہورڈ میں آگے لگی ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرکچھن پر پرکچھن ہو رہے ہیں کہ ہم نے یہ سفل پرکچھا جی ہے ہم نے یہ سفل جو ہے اس کا دنیا کے سامنے نمونہ پیش بیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں جلسے میں آنے والوں پوری دنیا کہتی ہے مزائل کو ترکتی کا نام دیتی ہے پمگولا بارود کو ترکتی کا نام دیتی ہے لیکن مزائل کا کام زندگیاں لوٹنا ہے پمگولا بارود کا کام زندگیاں تبا کرنا ہے اے دنیا والوں اگر تم اسی کو ترکتی کا نام دیتے ہو تو تمہیں تمہاری ترکتی مبارک ہو گلفان فرزائی سے ترکتی نہیں مانتا چودہ سو سال پہلے اس دنیا میں انقلاب آیا تھا اس انقلاب کا نام تھا اسلامی انقلاب جب دنیا ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے تو آمینہ کلال غریبوں کو گلے لگا گئے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب سبحان اللہ تھوڑا سا بڑا ہی آئی ہے آپ تو بہت اچھا سان بڑا تھے ماشاء اللہ بڑا لا جواب ساؤن ہے اور میں آواز بڑا ہوں تو آپ تک گھٹنا نہیں چاہیے دنیا دنیا ایسی ایسی چیزیں بنا کر کہتی ہے ہم نے ترکتی کر لی جو دنیا کو مٹانے کا سامان ہے وہ چاہے بم ہو ہو پارود ہو ہو مزائل ہو ہو دنیا کہہ کہ یہ ترکتی ہے میں نے کہا اگر یہ ترکتی ہے تو تیری ترکتی تجھے مبارک ہو میرے قریب مصطفیٰ نے کہا تھا فتح مکہ کے دین میں نے آج انہیں بھی معاف کر دیا جنہوں نے پتھر بارا تھا میں نے آج انہیں بھی معاف کر دیا جنہوں نے گالیاں دیا تھا میں نے آج انہیں بھی معاف کر دیا جنہوں نے میری راہوں میں پانٹے بچھائے تھے دنیا والوں تم کو بناسکاری ہتھیار بنا کے کہتے ہو ترقی ہے آمینہ کلال دشمنوں کو گلے لگانے کے راہتا لوگوں دعا لیے یہ ترقی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ دنیا کو کمام دے دو اسلام گلے کٹنے نہیں آیا اسلام گلے لگانے آیا ہے سبحان اللہ یار درہ زور سے بول دو نا سبحان اللہ اسلام زندگیہ لینے نہیں آیا اسلام زندگیہ دینے آیا اسلام تباہی کا سمانہ بننے نہیں آیا بلکہ سکتی ہوئی زندگیوں کو بھبر سے نکال لے تمہیں اپنی تاریخ بتانے آج نکٹے بولے سکتے جن کو زندگیاں جینے کے خود سلیقے نہیں ہیں آج وہ تمہیں تانے دیتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی کر لی دنیا والوں کان کھول کے سن لو ترقی جہاز بنانے کا نام نہیں ہے ترقی میزائل بنانے کا نام نہیں ہے ترقی میزائل بنانے کا نام نہیں ہے آج میں آپ کو بتا کر جا رہا ہوں جنسے میں جانے آنے والوں اگر دنیا یہ کہے کہ میں نے جہاز بنایا یہ ترقی ہے تو اس دنیا کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ دینا تیرا جہاز بتا چل جا کتنی تیز ہے تو وہ کہے گا ایک بھنٹے میں ایک ہزار کلو میٹر میرا جہاز چلتا ہے تو جو رتنپور کے جنسہ میں آنے والوں اسے جواب دے دینا یہ تیرے جہاز کی رفتار تیری ترقی تجھے مبارک ہو ترقی اسے کہتے ہیں شبہ بیراج آمینہ کلال جب چلنا شروع کیا تو پولک جھپکنے سے پہلے دنیا سے آسمان دنیا پر تھا سبحان اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلکِ علی غزرت علماءِ اہلِ سنت زندبہ زندبہ سبحان اللہ ما شاء اللہ سبحان اللہ کتنا چلتا جہاز ایک ہزار کلو میٹر اب ایک ہزار کلو میٹر جہاز تو چلتا ہے بھی نہیں چھ سو سات سو کلو میٹر کی عبرید آتی ہے نکل کے سمجھ رہے ہیں آپ اے بھائی بات نہیں آج کار کھول کر کسو نہیں کچھ دینا چاہ چاہوں اور تم بھی پیچھے پیچھے بھاد رہو ہاں ترقی کر گی دنیا ترقی امریکہ کا پہنچ گیا کون سے ترقی کر گیا جانے لینے کا نام ترقی نہیں ہے اگر جان لینے کا نام ترقی ہوتا تو ہٹلا بھو ترقی ہٹلا بھو ترقی اگر جان لینے کا نام ترقی ہوتا تو چنگیزہ نے بھو ترقی کی اگر جان لینے کا نام ترقی ہوتا تو حلاقل خان کو پھر ترقی آتا ہو جان لینے کا نام ترقی نہیں ہے زندگیہ بچانے کا نام ترقی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا کر رہا امریکہ علاوہ جان لینے کا دوسرا کیا کام کر رہا مجھے بتائیں آپ جو جان لینے میں جتنا آگیا اس کو ترقی کہا جا رہا ہے مجھے تبی تو چودہ سو سال پہلے کا زمانہ یاد آیا جب زندگیاں سسک رہی گئی تو تیرا نبیری انہوں سے سسکتی زندگیوں کا سہارا بن گیایا سبحان اللہ یار درہ زور سے بولو سبحان اللہ میں آپ کو کہوں گا دنیا کہے گی میں نے جہاد بنایا تو کہنا تیرا جہاد میرے نبی کی رفعار کو نہیں پکڑ سکتا تیرا جہاد ایک گھنڈرہ میں ایک ہزار کلو میٹر چلتا ہے اور میرا نبی پیراج کی رات چلے تو پلنگ جھپکنے سے پہلے ایک آسمان سے دوسرا آسمان چلے دوسرے سے دیسرا سلے دیسرے سے چوتھا چلے پھر دنیا آگے بڑھ کے کہے گی اے مسلمان تجھے پتا نہیں میں نے بہت درختی کر لی میں نے پوچھا جا درختی کر لی تو وہ کہے گا ہم جان پر پہنچ گئے اپنے جان کی خبر لگا لی تو میں کہوں گا چاند پہ پہنچنا ترقی نہیں ہے ترقی سے لے دے ہیں آمینہ نالال پالنے میں لیٹ کر اگر اپنی انگلی ہلا دے تو چاند کو بھی ہلا کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ وا 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 سبحان اللہ یہ ترہی ہے یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات یا رسول یا رسول سبحان اللہ تمہارے سامنے کوئی ترقی کی بات کرتا اور تم چکا بیٹھے لو تم کہو چاند پہ پہنچنا ترقی نہیں پالنے میں لیٹ کے چاند کو اگلی پہ نچا دینا ترقی ہے یاد رکھے دو نا سبحان اللہ آلہ حضرت کہتے چاند جھگ جاتا جدردنگی اٹھاتے مہد میں کیا ہی جلتا تھا عشاروں پر کھنونا نور کا اگر حلیمہ جب کانلے میں لیٹا ہو اگلی ہلائے تو چاند کو گھرکش کنا دے اور اعلان نبوت کے بعد اپنی اگلی اٹھا گئی چانا کر دے تو چاند کے تو جھگڑے گھر دے سبحان اللہ سبحان اللہ ما شاء اللہ وا 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 اگر چاند چھوڑے ایک ستارے کے دو ٹپلے کر کے دکھا اگر واقعی تنہے ترقی کی ہے تو چھوڑ دے چاند کو خالی ایک ستارے کے دو ٹپلے کر کے دکھا اگر دنیا اگر واقعی تنہے ترقی کی ہے تو دوبا ہوا سورج واپس لاکھا پوری دنیا مر جائے گی مگر دوبا ہوا سورج واپس نہیں لاسکتی لوگوں جانے لینے کا نام ترقی نہیں زندگیاں بچانے کا نام ترقی ہے سبحان اللہ اسلام آیا تو سسرتی ہوں زندگیوں کو سہارانا بولو یا سبحان اللہ اس کے پیچھے پڑے ہو آج تم بولی بٹ کو کہتو ہے یہ ترقی کا نام ہے تم ہولی بٹ کو کہتو ہے یہ ترقی کا نام ہے دنیا داری کو کہتو ہے یہ ترقی کا نام ہے جوا کھیلنے کو سمجھتو ہے یہ ترقی ہے شراب پیرے کو سمجھتو ہے یہ ترقی ہے زندگی اٹھے پہ جانے کو سمجھتو ہے یہ ترقی ہے جھوٹ بولنے کو سمجھتو ہے یہ ترقی ہے اوہ جل سے میں آنے والو تمہاری ترقی رکی ہے صرف تمہاری کیوں رکی ہے تم میں مدینے والے مستفعہ کا دامن چھوڑا ہے ترقی اس لیے رکھی ہے اللہ کی قسم ساتھے کہتا ہوں مدینے والی کے دامن آپ پکڑ لو تو آگے آگے ہوگا ترقی پیچھے پیچھے ہوگی سبان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ علی غزرت زندبہ زندبہ سبحان اللہ ما شاء اللہ تو آگے آگے ترقی پیچھے پیچھے ہم ترقی کے چکر میں ترقی کے چکر میں پینٹے پہلی مسلمانوں ترقی ہوگی پھار نہیں ترقی ہوگی خود بھی پھڑ جا دے گو ہو جائے گی یہ ترقی ترقی ہو جائے گی یہ ترقی ہے اس کا نا اچھا اگر ترقی ہوئی ہو تو مجھے بتاؤ تمہاری کیسی ترقی ہوگی پہلے تخت تمہارا تھا تاج تمہارا تھا حکومت تمہاری تھی عزت تمہاری تھی اب کیا ہے کچھ نہیں نا تو پتا چلا طریق مصطفیٰ کو چھوڑونا ہے بے شک بے شک اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اختدار اپنی ہمیں تو کرنی ہے شہد شاہ بطا کی رضا جوئی وہ جو اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی جو قوم داڑی والے کو ٹوٹی والے کو نمازی کو ملہ جی کہے کے مذاہ پڑاتی ہو وہ قوم ترقی کرتے ہیں صحیح بتا رہے ہیں آج فیشن چلا فیشن ملہ جی کہنے کا فیشن چلا ہے اے میرے بھائی کان کھول کر سن تیری ترقی خدا کی قسم اس مہینی داڑی کٹا لینے کا نام ترقی نہیں ہے داڑی منا لینے کا نام ترقی نہیں ہے کھڑے ہو کر کھا لینے کا نام ترقی نہیں ہے انگریز نے دیا کیا ہے اس کے علاوہ مجھے بتا تم کہو کہ انگریز نے جہاز دیا تم کہو کہ تیری نبی نے اس سے پہلے زیادہ تیز چل کے بتا دیا بلو ہے کہ نہیں تم کہو کہ موائل دیا میں کہوں گا موائل کی تو بیٹھ بھی لو ہو جائے تو دبا ہو جاتا ہے کسی کام کا نہیں سن نہیں ہو تو کسی کام کا نہیں بلو بات ہے کہ نہیں ہے تیرا نبی وہ ہے جو مدینے میں بیٹھا ہے اور جنگ کی پھونی لائک خبر دے رہا ہے جنگ کی میرے نبی فرمانے ہیں فلا سے ہاں بھی میرا کمانڈر شہید ہو گیا اب علم اس نے اٹھایا ہے اب وہ شہید ہو گیا علم اس نے اٹھایا ہے اب وہ شہید ہو گیا علم اس نے اٹھایا ہے اب وہ شہید ہو گیا علم اس نے اٹھایا ہے آخیر میں علم خالد ابن ولید نے اٹھایا ہے موبائل فیل ہے تیرے نبی کے سامنے کون سی ترقی کی بات کرتے ہو لوگوں تو میری ماں بہنیں بھی کان کھول کر کے سنیں اور میرے نوجوان بھی شاید میرے ذہن میں جو میٹر آیا میں آپ کو دے جاؤں تو آج آپ یہ قسم کھا کے اٹھیں یہ دنیا ہم ٹھوکر مارتے ہیں تیری ترقی پر ہمیں وہ تو وہی ترقی مبارک ہو جو ابو بکر نے کی تھی جو عثمان و علی نے کی تھی ہمیں تو وہی ترقی مبارک ہو او جنسہ میں آنے والوں نم کے رہنے کا نام ترقی نہیں ہے جسم دکھانے کا نام ترقی نہیں ہے فیشن کا نام ترقی نہیں ہے میکنب کا نام ترقی نہیں ہے او جنسہ میں آنے والوں کان کھول کر کے سن لو جھوٹ مولے کا نام ترقی نہیں ہے آؤ آج میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں ترقی کا نام اگر سننا چاہتے ہو تو سنو ترقی کیسے کہتے ہیں مجھ تمہیں بتا جس وقت چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا جس وقت اپنا کوئی دماد بنانا گوارہ نہیں کر رہا تھا جس وقت ماؤں کی کوت سے شیر کے بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اس وقت میرے نبی نے فرمایا جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے رحمت ہے بے شک بے شک سبحان اللہ آج نعرہ دیا جا رہا ہے بیٹی بچاؤ چودہ سو سال پہلے میرے نبی نے بیٹی بچا کے دکھایا ہے سبحان اللہ آرے نہیں بولیں گے نہیں بولیں گے مرے نبی نے نعرہ نہیں دیا بلکہ چودہ سو سال پہلے بچا کے دکھایا اوہ مکہ بالو جس وقت کو زندہ دفن کر رہا ہے اوہ مکہ بالو جس وقت کو تو عطل کر رہا ہے جس بیٹی کو زندہ دفن کر رہے ہو وہ بیٹی پینا ہو جائے تو الرحمات اگر اس کی شادی کر دو تو حج کا سباب اگر ماں بن جائے تو قدموں کے نیچے جڑ جڑنا سبحان اللہ سبحان اللہ کون دیرہ یہ مقام تیرا نبی دیرہ بول بھائی میرے کون دیرہ یہ مقام تیرا بولو دیرہ کا نہیں دیرہ اب تیرا تھنڈے دماغ سے سوچنا شریعت پہ عمل تو مردوں کو بھی کرنا چاہیے عورتوں کو لیکن عورتوں کو تو صحیح پوچھئے تو آمنہ کے لال کا سب سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر عزت کو باقی رکھا ہے تو یہ مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے بے شک بے شک ورنہ حال یہ تھا اس عورت کا حال یہ تھا کہ کھلونے سے بڑھ کر اس کی اہمیت نہ تھی عورت کا حال یہ تھا کہ کسی کا شوہر مر جاتا تو جلسہ میں آنے والوں اس کا برطانہ لگ کر کے اس کا شوشل بھائی کورٹ کر دیا جاتا کہ یہ عورت منحوس ہے یہ حال ہے جس کا شوہر مر جاتا اس سے دوبارہ کوئی شادی کرنے تیار نہیں ہوتا اس سے منحوس سمجھا جاتا مگر میرے کریم مصطفیٰ آئے 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 ذرا میرے کریم مصطفیٰ پیغام دنیا کو کیا دے رہے لوگو یہی مکہ کی تاریخ ہے جب میرے نبی حجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ایک عورت ہے مکہ میں جس کے شوہر کا نام ابو سلمہ ہے وہ حجرت کر کے مدینہ گیا امی سلمہ کہتی ہے میرا چھوٹا سا بچہ تھا دودھ پیتا بچہ تھا میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی لیکن رات میں میرا بچہ اپتا باپ کو یاد کرتا ابو سلمہ بھی حجرت کر کے مدینہ چلے گئے لوگو غور کرو کہتی ہیں مکہ میں تنہا رہ گئی تھی ابو سلمہ کا خاندان تھا لیکن اس نے کلمہ نا پڑا تھا کہنے لگی اپنے بچوں کو لے مکہ میں زندگی گزار رہی تھی مکہ والوں کا ظلموں سے امی سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دن رات میں اٹھی میں نے ارادہ کیا کہ میں نے بھی مدینہ جا جائے سبحانہ اللہ اپنے بچے کو گوھ میں اٹھایا اور گوھ میں اٹھانے کے بعد امی سلمہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد میں مکہ سے مدینے کی طرف چلنے لگی کہاں چلنے لگی مکہ سے مدینے کی طرف چلنے لگی ام سلمہ کہتی ہے کہ جب میں چلنے لگی تو مکہ کے لوگوں نے میرے شوہر کے جو خاندان والے تھے میرے شوہر کے جو قبیلہ کے لوگ تھے انہوں نے راستہ روپ لیا اور کہا ام سلمہ تجھے مدینہ نہیں جانے دیا جائے گا ذرا محبت سے سننا ذرا محبت سے سننا ام سلمہ کہتی ہے میں نے کہا کیوں نہیں جانے دو بے میرا نبی مدینے میں میرا شوہر مدینے میں میں مدینہ جانا چاہتی ہوں تاکہ شوہر کے دابن سا لپڑ کے زندگی گزار سکو مکہ کے لوگوں نے کہا تجھے نہیں جانے دیں گے اگر تجھے جانا ہی ہے تو اپنے بیٹی کو یہیں چھوڑ کے جانا ہوگا دو سال کا بچہ کون ماں چھوڑنا گوارہ کرے کی ذرا مجھے بتاؤ دو سال کا بچہ کون ماں چھوڑنا گوارہ کرے گی دو سال سے سب کا بچہ کون سی ماں چھوڑنا گوارہ کرے گی او جلسے میں آنے والوں امی سلمہ کہتی ہے میرے بچوں کو میرے بہت سے چھین دیا گیا اور چھیننے کے بعد مکہ کے لوگوں نے کہا یہ بچہ ہمارے قبیلے کی نشانی ہے ہمارے قبیلے کا خون ہے ہمارے قبیلے کا چشم و چلاخ ہے اگر تجھے مدینہ جانا ہے تو تنہا جا بچہ چھوڑنا ہوگا امی سلمہ کہتی ہے میں نے فیصلہ کر لیا نبی کی محبت میں ایک بیٹا نہیں ہزار بیٹے ہوں تب جو قربان کر دوں گی سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے کہا مکہ والو بیٹے کی قربانی چاہتے ہو ہاں اگر مدینہ جانا ہے تو بیٹا کو چھوڑنا پڑے گا امی سلمہ کہتی ہے میں نے اپنا بیٹے کو گوت سے جدہ کر کے اور اپنے شوہر کے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو دیکھے کہا لوگر میرا بیٹا ہی لینا چاہتے ہو تو لے لوگر مدینہ جانے سے مجھے نہ روکو مجھے مدینہ جانے سے کہنے لگی میں رات ہوئی اور میں نے اپنے بیٹے کو ان کو دے دیا اور میں تنہا مکہ سے نکلی مدینہ کی طرف لوگو غور کرو اس وقت نہ لائٹ کا انتظام تھا نہ ایسے سڑکے نہ ایسے راستے تھے کچھے راستے تھے کچھے پکڑنڈی ہیں تھیں کہنے لگی رات کے عالم میں میں تنہا جب مکہ سے نکلی میں گھبر آ رہی تھی یا اللہ میری عزت کی حفاظت فرماؤ یا اللہ میری جان کی حفاظت فرماؤ تنہا نکل رہی تھی یا اللہ کوئی دریدہ نہ مل جائے یا اللہ کوئی دریدہ سفید اس فرق انسان نہ مل جائے کہیں میری عزت تار تار نہ کر دے جلسہ میں آنے والوں کہنے لگی میں سہراؤں میں سفر کر رہی تھی میں جنگلوں میں سفر کر رہی تھی اچانت میری نکاح پڑی تھی میں نے دیکھا کوئی دور سے چلتا ہوا آ رہا ہے اون پر سبار ہے میرے قریب چلا آ رہا ہے اون پر سلمہ کہتی ہے میں دیکھے در گئی اس لیے کہ اس وقت اگر کوئی تنہا عورت کسی مرد کو دیکھ لی تو ڈڑ جاتے تھے مرد بھیڑیا بن چکا تھا عورت کی عزت کا لٹے رہا بن چکا تھا در رہی تھی آج بھی عورتوں کو ہماری ماں بینوں کو ایک سبق دیا جا رہا ہے تم ازادی حاصل کرو تم ہجاب کو اتار جبھیکو تم پردہ کو ہجاب کو اتار جبھیکو برابر حق لو کچھ تو اللہ سلامت رکھے بیٹنیوں کو وہ کہہ رہے ہیں ہم جان تو دے سکتے مگر عزت کے سودے نہیں کر سکتے کچھ تو کہہ رہے ہیں ہم جان تو دے رہیں گے مگر عزت کے سودے نہیں کریں گے مگر کچھ کہہ رہے ہیں بات تو ہماری من کی کرکنگی کچھ کہہ رہے ہیں بات تو بہت اچھی کردی برابر کا حق دیا جادا ہے کیا عورت کو بے پردہ کر کے یہ اس کی برابری کا حق ہے کسی کی سیکیورٹی ہٹا کے کہ یہ برابری کا حق ہے مجھے بتائیے اگر بے پردہ کرنا ہی برابری کا حق ہو تو مجھے بتاؤ تمہیں بے پردہ کر کے ملا جا یہ تو یہ حال ہے کہ دھیڑیوں نے ایک بار میٹنگ کی بکریوں کا جو مالک چرواہا تھا اس نے بکریوں کی حفاظت کے لیے چار دواری کر کے دروازہ لگا کے اس کے اندر بکریوں کو داخل کر کے دروازہ لگا کے ڈنڈا لے کے بیٹھ گئے اور بھیڑیوں نے سوچا اب بکری نہیں مل رہی ہے اب بکری نہیں مل رہی ہے تو بھیڑیوں نے بکریوں کو برغنایا تمہیں قید کر کے رکھا اس نے آزادی کے لیے احتجاج کر قید کر کے رکھا اس نے احتجاج کرو تو کچھ تو سمجھدار تھی کہنے لگی کسی میں بھلائی ہے یہ جو آزادی مامرانہ آزادی کے لیے جو ہمیں مشورے دے رہا یہ دوست نہیں دشمن ہے ہماری آزادی ہماری موت کا پروانہ ہے لیکن بے وقفوں کی کمی نہیں خالی ایک ڈھونڈو ہزار مرتے میری بات غلط تو نہیں ہے نا اللہ سلامت رکھے سارے لوگ ایک بار درہ کلمہ سنا دیں مجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بڑے اچھے آپ سننے والے اور ایسا سن رہے ہیں کہ رات کے دو سے اوپر کا ٹائم نکل گیا مگر آپ کی سماعتیں نہ بھولی ہوئی ہیں نہ کمزور ہوئی ہیں اسی کو کامیاب جنسہ کہتے ہیں اللہ سلامت رکھے آپ کو یہ بچے دیکھ رہے ہیں ان کے سر پر جو ہے اب دستار رکھی جائے گی بس ایک ڈیمانڈ ایک اعلان میں آپ سے کرتا ہوں مدرسے چلانا آسان کام نہیں علامہ سے بڑی مرشکل سے یہ مدرسے چلتے ہیں بڑی مہنس سے یہ مدرسے چلتے ہیں لوگوں جب مدرسے چلتے ہیں تو یہ حافظ بنتے ہیں جب مدرسے چلتے ہیں تو یہ عالم بنتے ہیں جب یہ مدرسے چلتے ہیں تو دین کا تحفظ ہوتا ہے جب یہ مدرسے چلتے ہیں تو نامو سے رسالت کے پہردار بنتے ہیں اس مدرسے کے لئے یہ مدرسے ہی تو اس مدرسے کے لئے کوئی ہے جو گیارہ سو روپے کا تعاون کرتے صرف گیارہ سو کوئی ہے اپنے گاڑی کمائی سے اپنے ماں باپ کے نام سے اگر انتقال کر گئے تو آ جائیے گیارہ سو کا ایک نہیں کم سے کم گیارہ کھڑے ہو جائے اتنا بڑا تو میں نے کوئی ڈیمانڈ کرنی دیا صرف گیارہ سو روپے ایک مہینہ میں پان کھا کے ٹھک دیتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فیروز بھائی نے پندرہ سو پیش کر دیا سبحان اللہ شانِ علم شانِ علم بھائی گیارہ سو روپے محبوب بھائی گیارہ سو روپے ماشاء اللہ ایسا ہے جو اس کا اللہ ساتھ سو گناہ بڑھا کے آپ کو ہوتا دیکھیں ہمارے بھائی صاحب نے سبحان اللہ یہ گیارہ سو روپے پیش کیا اللہ قبول ہو جلدی جلدی ایک ہزار روپے سبحان اللہ حافظ فیضان کی طرف سے گیارہ سو روپے اچھا گیارہ سو روپے بھائی اٹھ کے کہا جا رہے ہو اے بھائی آپ کو تمہارے نبی کی محبت تباستہ ابھی دستار دیکھ کے جاؤں گے یہ غلط بات ایک تھی دینے رہے اور اٹھ کے جا رہے ہیں جدن بھائی دو ہزار روپے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بیٹھیں سب لوگ بیٹھیں گیارہ سو بیٹھیں بیٹھیں میرے بھائی بیٹھیں سبحان اللہ سبحان اللہ مہارے بھائی نے دیئے اللہ قبول فرمائے ماں بہنوں کی طرف سے آ جاتے تو اچھا ہوتا سبحان اللہ کیا نام ہے حبیب بھائی پندرہ سو روپے اللہ قبول ہو شمشیر خان بغدپور گیارہ سو روپے اللہ قبول فرمائے چار سو واپس دے نا دے دو نور جہاں مرہومہ کی جانب سے پانسو روپے اللہ قبول فرمائے حبیب بھائی ابھی زیادہ ٹیم نے ہوا میں نے دس منٹ تقریر کم کی ہے یہ نہ سوچے مولانا چندہ کرنے لگ گئے میں نے ایک گھنٹہ بیس منٹ بول لہتا ایک گھنٹہ دس منٹ بول لہتا ہوں اس لیے کہ یہ چندہ بھی تقریر کے ٹیم نہ کر رہا ہوں آپ ٹینچن نہ لیں کہ میں اور بول رہا ہوں گیارہ سو بھائی نے دیا